امریکی حکومت کے جانب سے کراچی میں شدت پسندوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے صحافی ڈینیل پرل مڈرکیز کے بری ہونے والے ملزمان کو امریکہ لے جا کر ٹرائل کرنے کا اعلان پاکستانی حکام کے لیے پریشان کن ہے کیونکہ مرکزی ملزم احمد عمر سعید شیخ بریٹش پاسپورٹ ہولڈر ہے اور دوسرا اس پر یہ الزام ہے کہ وہ ماضی میں پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کے لیے بھی کام کرتا رہا ہے یاد رہے کہ ڈینیل پرل کے قتل کے بعد مفروض ہو جانے والے شیخ احمد عمر سعید کو آئی ایس آئی پنجاب کے سابق سیورہ بریگیڈی اور ریٹائیڈ اعدادشاہ نے پولیس کے حوالے کیا تھا کیونکہ وہ ماضی میں اس کے ہینڈلر رہے تھے خیال رہے کہ دسمبر سر 1999 میں ایک بھارتی تیاری کی ہائی جیکن کے بعد شیخ احمد عمر اور مولانا مسعود اثر کو بھارت کی قید سے رہا کروایا گیا تھا جس کے دو برس بعد ڈینیل پرل کو قراجی میں آگوا کے بعد قتل کر دیا گیا تھا شیخ احمد عمر سعید کو اس قتل کیس میں مرکزی ملزم کے طور پر نامزد کیا گیا تھا اور سزائے موز سنائی گئی تھی جسے اب سندھ ہائی کورٹ نے قلدہ مقرار دے دیا ہے اب ڈینیل پرل قتل کیس میں سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ملزمان کی بریت اور نظرمندی ختم کرنے کے فیصلے کے بعد امریکی حکومت نے مرکزی ملزم احمد عمر سعید شیخ کو اپنی تحویل میں لے کر اس پر امریکہ میں مقدمہ چلانے کا اعلان کیا ہے امریکی اٹرنی جنرل جیفری روزن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم ڈینیل پرل کے آگوا اور قتل میں ان کے گردار پر نصاف سے بچ نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتے اٹرنی جنرل نے کہا کہ امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل میں سزا پانے والے احمد عمر سعید شیخ پر امریکہ میں مقدمہ چلانے کے لیے تیار ہے امریکی اٹرنی جنرل جیفری روزن نے وزید کہا کہ ہم ڈینیل پرل قتل کیس کے عدالتی فیصلے کو چیلنج کرنے پر پاکستانی حکومت کے شکر گزار ہیں کیونکہ احمد عمر سعید شیخ اور ان کے ساتھیوں کو انجام تک پہنچانا ضروری ہے اٹرنی جنرل نے ملزم کی بریعت کو دہشتگردی سے متاثرہ افراد کی توہین قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کوششوں کے کامیاب نہ ہونے کی صورت میں امریکہ احمد عمر سعید شیخ کو اپنی تحویل میں لے کر ان پر مقدمہ چلانے کے لیے تیار ہے انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہم ڈینیل پرل کے اگوار قتل کے ملزم عمر شیخ کو انصاف سے بچنے کلنے کی اجازت نہیں دے سکتے دوسری جانی مقتول امریکی صحافی کے والد جوڈیا پرل نے حکومت پاکستان کی جانب سے ملزمان کی بریعت کا فیصلے کو چیلنج کرنے کا اقدام کو سرہا جوڈیا پرل نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ ہم یہ ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت اور عوام انصاف کے نام پر اسے بدنام ہونے دیں گے اور بلاخر انصاف ہی غالب ہو کر رہے گا تاہم حکومت پاکستان نے امریکی اٹرانی جانرل کے جانب سے شیخ احمد عمر سعید پر امریکہ میں مقدمہ چلانے کے اعلان پر کوئی رد عمل نہیں دیا حکومت سندھ کی طرف سے شیخ احمد عمر کی بریعت کو عدالت عزمہ میں چیلنج کرنے کا اعلان تو ہو چکا ہے لیکن پاکستان کے لئے پریشانی یہ ہے کہ امریکہ میں جو بائیڈن کی نئی حکومت شیخ احمد عمر سعید کے باقاعدہ حوالگی کا مطالبہ کرتی ہے تو حکومت کسی بھی صورت اسے ماننے کی پوزیشن میں نہیں ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں شیخ احمد عمر سعید پر پاکستانی خفیہ ایجنسی کے لئے کام کرنے کا الزام ہے یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ شیخ احمد برطانی اور پاکستان دونوں کا ڈبل ایجنٹ تھا پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مجرمان کی حوالگی کا کوئی باہی میں معاہدہ موجود نہیں اس لئے پاکستان اگر امریکہ کو حوالگی سے انگار کرنا چاہے تو اس کی جائز وجہ موجود ہے لیکن ایسا کرنے سے دونوں ملکوں کے مابین تعلقات کشیدگی کا شکار ہو جائیں گے خیال رہے کہ ڈینل ایرپل جنوبی ایشیا میں وال سٹریٹ جنرل کے بیوروچیٹ تھے انہیں جنوری سن 2002 میں اس وقت اگوا کیا گیا جب وہ اسلامی اسکریت پسندوں کے بارے میں اپنی ایک سوری پر کام کر رہے تھے تقریباً ایک ماہ بعد امریکی کونسل خانے کو ایک ویڈیو بھیجی گئی تھی جس میں ان کا سر قلم ہوتے ہوئے دکھایا گیا تھا بعد ازا ایک پاکستانی نجات برطانوی شہری شیخ عمر سہید کو اس قتل میں مرکزی ملزم کے طور پر نامصد کیا گیا تھا شیخ عمر نے لندن سکول آف ایکنومکس میں تعلیم حاصل کی اسے ڈینل ایرپل کے اگوا کے چند روز بعد گرفتاب کیا گیا تھا اور مقدمہ چلنے کے بعد انصداد تحشید گردی کی ایک عدالت نے اسے پھانسی کی سزا سنائی تھی جبکہ دیگر دین ملزمان فہد نصیم سید سلمان ساکیب اور شیخ محمد عادل کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی دو اپرل سن 2020 کو سندھ ہائی کورٹ نے عمر شیخ کی سزا موت کو سات سات قید میں تبدیل کرتے ہوئے اس کیس میں سزا پانے والے دیگر ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا جس پر ان ملزمان کو نقص امن کے خدشے کے باعث نظر بند کر دیا گیا تھا عدالتی فیصلے کے بعد محکمہ داخلہ سندھ نے 28 ستمبر کو انصداد تحشید گردی ایک کی دفعہ 11 کے تحت ملزمان کی نظر بندی کا حکم جاری کیا تھا سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے ملزمان کی زمانت کے فیصلے کے بعد صوبائی حکومت نے فیصلہ سپرین کورٹ میں چیلنج کیا تھا جس میں اس صدا کی گئی تھی کہ ٹرائل کورٹ کے جانب سے تمام ملزمان کو دی گئی سزائیں بحال کی جائیں دینیل پل کے والدین نے بھی سپرین کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر کے اس صدا کی تھی کہ ملزمان کی رہائی سے متعلق سندھ ہائی کورٹ کا دو اپریل کا فیصلہ قلع دم قرار دیا جائے تاہم سندھ ہائی کورٹ نے چوبیس دسمبر کو ڈینیل پل کے قتل کے الزام میں اٹھارہ برسوں سے قید عمر شیخ اور دیگر دین ملزمان کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ڈینیل پل کی موت کی تحقیقات کے بعد جنبلی سندھ در گیارہ میں جارج ٹاؤنگ یونیورسٹی میں پل پروجیٹ کے جانب سے جاری کی گئی ریپورٹ میں خوفناک انکشافات کیے گئے اور بتایا گیا کہ پل کے قتل میں غلط لوگوں کو سزا سنائے گئے ڈینیل پل کی دوست اور والسٹری جنرل میں کام کرنے والی ان کی سابق ساتھی عصرہ نومانی اور جارج ٹاؤنگ یونیورسٹی کے پروفیسر کی قیادت پر ہونے والی تحقیقات میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ڈینیل پل کو خالد عمر شیخ نے قتل کیا جو نائن الیون سندھ دوہزار ایک کے حملوں کے ماسٹر مائنڈ تھی تاہم یہ حقیقت ہے کہ ڈینیل پل کے آگواہ میں شیخ احمد سعید نے مرکزی کردار عداد کیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا